السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں دودھ سے بلائی کا مکھن دودھ سے بلائی یہ میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی یہ میرا دیکھیں ڈبا بھر گیا ہے میں روزانہ بلائی نکال کے رکھتی تھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت ہی آسان اور یونیک طریقے سے ہم بلائی سے مکھن کیسے نکالیں گے یہ ہم نے ایک دیکھ چلی ہے اس کے اندر ہم یہ ساری بلائی ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری بلائی اس کے اندر ڈال دیں گے ابھی ہم اس کو اس طرح گول گول گھومائیں گے اس کو ہلاتے رہیں گے ایسے ایسے اور اس کا مکھن تیار ہو جائے گا کوئی ہم جو سر نہیں استعمال کر رہے کچھ اور چیز نہیں استعمال کر رہے ہم ایک یونیک طریقے سے ہم بنائیں گے بلائی کا مکھن اس کو ہم ایسے گول پھراتے رہیں گے اور یہ ایک دم سے ہستہ ہستہ پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور یہ پانی چھوڑ دے گی بلکل پتلہ دودھ کی طرح ہو جائے گی پھر یہ ہستہ ہستہ گاڑی ہوگی اور جب گاڑی ہوکے بلکل ایک دم سے دھائیں بان جائے گا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہمارا مکھن تیار ہو جائے گا میں نے چائے والا کوپ لی ہے اس کے ساتھ پر اس کو ایسے کر لیوں اور آپ مدانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے وہ چیز لی ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے کیونکہ مدانی کسی کے گھر میں ہوتی ہے اور کسی کے گھر میں نہیں ہوتی تو اس لیے میں نے وہ چیز اٹھائی ہے جہاں ہر گھر میں موجود ہو اور کوئی مشکل نہ ہو بلائی بنانے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ایسا گاڑی ہو رہی ہے پھر یہ پانچ سے دس منٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بان جائے گا مکھن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل اب یہ دانے دار ہو رہی ہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری بلائی کتنی گاڑی ہو چکی ہے ابھی یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد یہ پانی چھوڑنا شروع ہو جائے گی جس طرح دودھ علیدہ ہو جائے گا اور مکھن علیدہ ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑی ہو چکی ہے جناب دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ہماری بلائی مکھن علیدہ اور دودھ جو تھا وہ علیدہ ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے مکھن بلکل علیدہ ہو جائے گا اور جو ہے وہ یہ اسٹا اسٹا علیدہ لاتے یہ ہماری ایک تیب بن جائے گی مکھن کی اور بلکل جو ہے وہ دودھ علیدہ ہو جائے گا اور مکھن علیدہ ہو جائے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں لیکن بہت مزیدار اور پیارا سا مکھن تیار ہو جاتا ہے کوئی مشاکت نہیں کرنی پڑتی ہے کوئی گرینڈر استعمال نہیں کرنا پڑتا بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مکھن کی ایک تیہ لگ چکی ہے اور سا یہ دودھ جو یہ دودھ ہے ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو ایک کٹورے کے اندر ڈال کے اس میں دھائیں تھوڑا سا ڈال کے ہم اس کا دھائیں بھی بنا سکتے ہیں اور بہت مزیدار دھائیں بنتا ہے اس کا بھی یہ ہم بالکل نہیں زائیں کریں گے یہ مکھن ہم نکال لیتے ہیں اور یہ باقی جو پیچھے دودھ ہے اس کا ہم بنا لیں گے دھائیں جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار مکھن بن چکے ہیں ہمارا دیکھ سکتے ہیں بلکل تیار ہو چکی ہے بہت پیارا مکھن بنیں ابھی ہم اس مکھن سے بنائیں گے گھی اور یہ جو ہمارا دودھ اندر سے نکلے ہے ہم اس دودھ کو ایک کٹورے میں ڈال کے دھائیں بنا لیں گے اس کو بھی زائیں بلکل نہیں کریں گے اس سے ہمارا بہت پیارا بہت اچھا ٹھک والا دھائیں بنے گا یاد رکھیں کہ بلائی بہت پرانی نہ ہو کیونکہ اگر بلائی پرانی ہوگی تو آپ کا دھائیں کڑوا ہو جائے گا ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ مکھن جو ہم نے مکھن کی طے بنائی تھی وہ ہم ڈالیں گے اور مکھن کے اندر ہم تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو بھی اس میں تھوڑی بہتی بلائی کا دودھ یا لسی یا جو بھی اس کے اندر ہو تو یہ آٹا جو ہے اس کو جذب کر لے گا دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکھن ضرور کیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی ٹریپ ہے اور آپ کو پسند آئے گی ایک یونیک طریقہ ہے پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری فیملی کا حصہ بنیے گا اوکے جی اللہ حافظ سکتے ہیں